یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کامتی ہے آج بھی دنیا کامتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے عوراق کو بند کر کے رکھتے ہیں کبھی نہ اٹھائیں ان کا مطالعہ نہ کیا جائے ان کی صیرت نہ پڑی جائے اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی صیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے اثر ضرور آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے صحیف اللہ کہا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سو پچیس جنگوں میں شرکت کی اور آپ کو ایک بات بتاؤں ایک سو پچیس میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی جن علاقوں کو فتح کیے آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا باتل سادم تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں آپ کو ایسا جنگجو ایسا فاتح ایسا سپہ سلار نہیں ملے گا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نو تلواریں جب ٹوٹی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت سیف اللہ المسلول کہ اے خالد تو اللہ کی تلوار ہے جانتے ہو وہ نو تلواریں کیسے ٹوٹی شام کے شرجیل کا ایک لاکھ کا لشکر تھا مسلمانوں کا صرف تین ہزار کا لشکر اور ایک لاکھ کے لشکر کو چیر کے رکھ دیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے رونے لگ گئے تھے بعد میں جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب میں شہید نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی یاد رکھنا یہ وہی خالد بن ولید ہے جو ساٹھ ساٹھ ہزار کو نیست و نعبود کر کے آئے تھے ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا سنا ہے جبلہ بن اہم ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر آیا ہے سپہ سلار آپ مجھے صرف ساٹھ مسلمان دے دیں میں ان ساٹھ ہزار کو بھگا کے آتا ہوں